مراد صاحب پھر نحال صاحب پھر رانت صاحب جی مراد صاحب جی ایک آدمی convicted یہاں پہ اشتہاری ہے اس ملک کا بھاگا ہوا ہے صحت مند ہے بیٹھ کے politics کر رہا ہے الطاف حسین کا twin بن چکا ہے اور وہاں سے سب کچھ چلانے کی کوشش کر رہا ہے مجھے تو شرم آئے اگر میرا لیڈر ایسی حرکت کرے میرا لیڈر ایسی حرکت کرے میں ایک second میں چھوڑ کے چلا جاؤں اس پارٹی کو ان کو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ سپورٹ کس طرح کرتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا لیڈر ہے ان کو شرم آنی دی ایسی باتوں پہ ایک بندہ جو اس ملک کے ادر convicted آدمی ہیں ایک آدمی جس کے وارنٹ دکھ لے ہوئے ہیں ایک آدمی جس نے اس ملک کے ساتھ اتنی زیادتیاں چاہیے آپ نے سنے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی وہ حوالہ دے رہے تھے نحال صاحب کے انہوں نے ڈاکٹر صاحب ابھی جنرل مشرف کا بھی حوالہ دیا ہے انہوں نے یہ بھی کچھ cases کا تذکرہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب اس کو سیدھا جیل جانا چاہیے اور آگے جیل میں پہ ٹائم گزارے چھپ کر کے اگر ان کے پاس آگے کوئی اور ڈاکٹر صاحب شریف پیملی میں سے کوئی اور بندہ یہ کبھی چن نہیں سکتے وہ تو آپ نے آپ نے چن لیا ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو نحال صاحب نے بڑا کیٹیگوریک لی بتا دیا ہے کہ جب تک ان کے علاج کرنے والے ان کے جو مولدین ہیں سو اس لیے اس لیے اس لیے پارٹی میں سے آپ دیکھنا کوئی اور نکل کیا کے بیٹھ جائے گا کیونکہ وہ ٹرس ہی نہیں کرتے اپنی پارٹی میں کسی اور کو جی نحال صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کا تقاضی یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آئے اور جن ایشیوز پہ آپ نے بات کیے بلکل آپ حق بجانب ہیں بطور اپوزیشن آپ کا کام ہی یہ کہ آپ جہاں پر غلط سمجھتے ہیں